موسیقی موسیقی صدق اللہ علیہ وسلم تاریخ تمام اللہ رب العالمین کے لئے درود و سلام نبی آخر زمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سمین مطلب آج کی تراویہ میں تیسرے پارے کی تلابت دیگئے خران حکیم کے باہر میں ایک چیز خران حکیم خود یہ کہتا ہے کہ اے لوگوں تمہارے پاس نصیحت آگئی ہے تمہارے پرابدگاہ کی دانب سے یہ شفاع انسانی دلوں کے امراض کی اور یہ ہدایت ہے اور احمد ہے اہل ایمان کے لئے بس اس کے اوپر خوشیاں مناؤں کہ سارا خیر اس کے اندر جمع کر دیا گیا یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت قرآن حکیم کا نزول اتنی بڑی خدا کی نعمت ہے کہ خدا کے اس فضل پر اور خدا کی اس رحمت کے اوپر خوشی منانے کا حکم دیا گیا اسی لئے عام طور پر جس وقت قرآن حکیم کا اختتام ہوتا ہے تو اس موقع پر اس خوشی کا اظہار اس طریقے سے کرتے ہیں کہ کوئی میٹی چیز کھائیں اور اللہ کا شکر بجا لائیں لیکن ایک ظاہری شکل ہے حقیقی شکل تو یہ ہے کہ انسان اس بات کی کوشش کرے کہ اس کتاب کے جو احکام ہیں ان احکام کو وہ سنجھے اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے دوسری چیز یہ ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم قرآن کے موقع پر جس دعا قرآن طور پر احتمام کیا اس میں اللہ کے رسول یہ کہاں کرتے تھے اللہ مان اس رحشتی فی قبری اے اللہ میری خبر کی وحشت کو دور فرم خبر میں داخل ہونے کے بعد جو وحشت کی قیفیت انسان کو ہو سکتی ہے اس وحشت کو قرآن حکیم کے ذریعے سے اللہ مرحمنی سے بندہ دور کرنے کی خدا کرتا ہے اللہ مرحمنی بالقرآن العظیم اے اللہ اس قرآن حکیم کے ذریعے سے میرے اوپر رحم پرنا اور پھر یہ کہ اللہ مذکرنی منہما نسید اے اللہ میں اس میں جو کچھ بھی پڑھنا بھول گیا وہ مجھے یان دلا گیا وعلمنی منہما جہر اور جس کا میں علم نہیں رکھتا وہ مجھے سکھلا گیا ورزخنی تلاوت القرآن آنا اللیلی وآنا اور مجھے قرآن حکیم کے راہ دن تلاوت کرنے کی مستخص توفیق عطا پر وَجَعُوا لِي خُجَّتَنْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اور اے اللہ اسے میرے لئے حجت بنا دے اسے میرے خلاف حجت نہ بنا دے جو قرآن کو چھوڑے قرآن ان کے خلاف حجت بنتا ہے اس لئے بندہ اومن قرآن کے خطان پر یہ دعا کرتا ہے وَجَعُوا لِي خُجَّتَنْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اسے خشر کے میدان میں اللہم اِنِّي عَبَدُكَ وَبَنُ عَبَدِكَ وَبَنُ عَمَدِكَ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں تیرے بندے کا بیٹا ہوں اور تیری ایک بندی کا بیٹا ہوں گویا اس طریقے میں اس بات کا احرار کرتا ہوں کہ میں تیرا ہوں کمل غلام ہوں میں بھی تیرا بندہ میرے بازم بھی تیرے بندے اللہم اِنِّي عَبَدُكَ وَبَنُ عَبَدِكَ وَبَنُ عَمَدِكَ نا سی یدی بھی یدی کا میری پیشانی تیری مٹھی کے اندر ہے گویا میں مکمل طور پر تیرے کنٹرول میں میں سرمو بھی بہابت نہیں کر سکتا انحراف نہیں کر سکتا سرکشی نہیں کر سکتا مازن فی یا حکم کا تیرا ہر حکم میرے اوپر نافذ ہو کر رہنے بارا کوئی تیرا حکم ایسا نہیں ہے جس کو نفاظ سے کوئی روکنے کی طاقہ بھی زمین کے اوپر موجود ہے عدل فی یا قضاء ہوکا جو میرے بھائے میں تو فیصلہ کرے وہ فیصلہ بلکل عدل ہے وہ بلکل برحق ہے وہ انصاف کا تقاضہ ہے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ناموں کے راستے سے وہ نام جو تُو نے نازل کیے ہیں یا وہ نام جو نے کسی کو سکھائے ہیں اپنی مخلوقات میں سے اب اس طرح سرطہ بھی عندک فی علم الغیب یا وہ نام جو صرف تیرے پاسی علم غیب میں محفوظ ہے کسی کو تُو نے نیمت لائے اس طریقے سے بندہ پہلے اپنی بندگی اور علامی کا اظہار کرے اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کی عظمت کا اظہار کر کے آخر میں اللہ کے رسول نے کہا اے میرے پروتگار اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے میرے سینے کا سرور سے بنا دے میرے غموں کا مدامہ بنا دے اور میرے حزن کو اس کے ذریعے سے دور کر دے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات بتلائی کہ اگر اللہ کا کوئی بیمار بندہ اس دعا کے ذریعے سے اپنے پروتگار سے صحت مانگے گا تو اللہ رب العالمین ہر حال میں اسے صحت عطا کرے گا اور اس دعا کے پڑھنے کے بعد اللہ یہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے میں تیرے جسم کے گندے خون کو اچھے خون سے بدر دوں گا اے میرے بندے میں تیرے جسم کے خرام گوشت کو اچھے گوشت سے بدر دوں گا گویا ہے کہ مکمل طور پر میں تجھے صحت یاگ کروں گا اور پھر بندہ اس دعا کے اندر خران کے ذریعے سے یہ چاہتا ہے کہ پروتگار رم دور ہو جائیں حسن دور ہو جائیں تکلیفیں دور ہو جائیں میرا سینہ کوشادہ ہو جائے اور میرے خلق کے اندر اس خران کے ذریعے سے ایک نور پیدا ہو جائے روشنی کی قیفیت پیدا ہو جائے بیا اس طریقے سے بندہ خران حکیم کے ذریعے سے اپنے پروتگار سے خورت حاصل کرنا چاہتا ہے تیسویں پارے کے اندر قرآن حکیم کے جو صورتیں وہاں طور پر بالکل ابتدائی دور میں ناظر بھی تھی مکی زندگی اور مکی زندگی کی صورتوں کا یہ خاصتہ ہے کہ بہت چھوٹی چھوٹی آیات تھے اور ان کے اندر اس قسم کا حسی مضمون سمویا گیا ہے جیسے کہ سمندر کے اندر پوسر آپ چھوٹی سی صورت سولے پوسر کو دیکھیں کہ ہم نے آپ کو پوسر عطا کیا اور پھر اس کے بعد یہ کہ ساتھی حکم میں کہ نماز پڑھیں اپنے پردگار کے لئے قربانی دیں بے شک تمہارا دشمنی بے نام و نشان بنے والے گا قرآن کی سب سے چھوٹی صورتیں لیکن اس کے اندر حوض قوسر کا تذکرہ کہ اللہ کوئی بڑے نعمت سے نمازے گا حشر کے میدان میں جب لوگ پیاسے ہوں گے اس موقع پر وہ پانی عام کو عطا کیا جائے گا جو نہائیتی میٹھا ہوگا نہائیتی شیرین ہوگا اور اس کو کہے کہ ایک مرتبہ پی لیں تو اس وقت تک وہ مطمئن ہو جائے گا پانی سے بے نیاز ہو جائے گا جب تک کہ وہ جنت میں داخل نہیں کر دیا جائے پھر اس کے ساتھ اپنے پردگار کے لئے نماز پڑھنے اور قربانی کرنے کا حکم اور ساتھ ہی ہے کہ وہ یہ دشمن جو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مرد آراد نہیں ہے اور اس کے نتیجے میں انتہاں کہ کوئی نام لینے والا نہیں باقی رہے گا کوئی نام لے وہاں ان کا نہیں رہے گا تو ان کا نام بھی دنیا سے قتم ہو جائے گا تو جواب دیا گیا کہ اِنَّ شَانِنَا قَبْلَبُ تَكْ بے شک تم ہی جڑکتے ہو تمہارا نام قتم ہو جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو تو ہم بلند کرنے والے ہیں وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَكْ اور ہم نے بلند کیا اپنے نبی کی ذکر کی آغازیں اور اس طریقے سے بلند کیا کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ آج چودہ صدیوں کے بعد کتنے لوگ ہیں جو ابو جہل کا نام لینے میں فخر محسوس کرتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے میں فخر محسوس کرتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو ابو الحب سے نزدہ بیان کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بابستگی میں فخر محسوس کرتے ہیں نام ان کا قطع یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قتم ہوا بہت چھوٹی سی صورت لیکن سور خریش کے اندر بھی اللہ نے ایک وسیع مضمون کو سمویا یا اندلائیوں گیا کہ دیکھو خافلے لٹ جائے کرتے تھے کوئی خافلہ محفوظ نہیں جا سکتا اس لیے کہ وہاں کا عام ماحول ورمنی کا ماحول تھا لیکن اس ماحول کے اندر بھی اللہ نے کس طریقے سے خانہ کعبہ کی حدمت کرنے کے نتیجے میں تمہارے خافلوں کو محفوظ رکھا انہیں امن اتا فرمایا تمہیں آنفیت اتا فرمائی تم لٹنے سے بچے تمہارے خافلے تجارت آسانی سے حمل نخل کرتے رہے تمہیں بزنس میں پرافٹ ملتا رہا اس کا تخاظہ یہ ہے کہ جس گھر کے نتیجے میں جس گھر کی خدمت کے نتیجے میں تمہیں یہ نعمتیں میں رہیے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَا هَاظَلْوَئِ اس گھر کے پربندگار ہی کی بندگی کرو اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی اس کا احسان بھوک میں اس نے تم کو کھلایا اس نے خوف میں تم کو امن دیا تو اس طریقے سے قرآن حکیم کی چھوٹی چھوٹی صورت امانوں کے لحاظ سے ایک بڑا وسیع سمندر اپنے اندر رکھتی اور ان کو پڑھنے اور ان کو یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہتی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے معنی اور وفوم کو بھی سمنجے کی کوشش کرنی چاہتی سور اخلاص کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر اللہ رب العالمین کے واحد ہونے اللہ کے سمد ہونے اس کے بینیاز ہونے کا تذکرہ کیا گیا کہ ساری انسانی آنبادی ساری مخلوقات اللہ کی محتاج ہیں لیکن اللہ ہر ایک سے بینیاز ہے وہ کسی کا محتاج نہیں اس لئے خدیث خدسی کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ اگر پورے روح زمین کے انسان میری بندگی سے مو موڑ لیں تو میری خدائی میں ذرہ برابر کمی آنے والی اور پورے انسان میں پر میری تعریف پر میں لگیں تربی میری خدائی میں ذرہ برابر بھی اضافہ ہونے والا بس اللہ کی بندگی کرنے والے اپنا خود فائدہ کریں گے اور اللہ رب العالمین کی بندگی سے انکار کرنے والے اپنا نقصان کریں سور فلق اور سور ناس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے تکلیف میں تھے بتایا گیا کہ اس تکلیف سے نکلنے کے لئے اپنے پرودگار سے ان الفاظ کے ذریعے تھے کنا چاہاں یہودیوں نے منصوبہ بندی کی تھی اور عبید ابن آسن نامی جادو کر کے ذریعے سے انہا کے رسول پر جادو کروایا اور جادو کے نتیجے میں انہا کے رسول کو ایک بیچینی محسوس ہوا کرتی تھی بیچینی کی یہ قیفیت چھ مہینے تک تھی اور اس کے نتیجے میں انہا کے رسول کبھی بھول جایا کرتے تھے کوئی کام آپ نے کیا یا نہیں کیا ہو یا نہیں رہتا تھا بعض وقت اور مجموعی طرح پر انہا کے رسول کی قیفیت ایسی تھی کہ مستقل اللہ کے رسولیں محسوس کرنے لگے تھے کہ وہ امن کی جو قیفیت ہے اس قیفیت سے دوری ہوگی اور بلافہ جب رہیل امین آئے اور آ کر انہوں نے سور فلاب اور سور نانس شکلائیں اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ اس کو پڑھیں اور اپنے اوپر گم کر اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے سے اطلاع بھی دی گئی کہ فلا شخص نے آپ کے اوپر جادو کیا ہیں اور جادو کے لئے جو انہوں نے چھوٹا سا قتلہ بنایا ہے اس کے اندر سوئیاں چبا کر فلا قوی کے اندر ان لوگوں نے ڈالا ہے اللہ کے رسول نے اس خواب کے مطابق اس قوی کے پاس لوگوں کو بھیجوایا تو اس میں سے وہ چیزیں نکلی اور اللہ کے رسول نے ان کو نکالا ایک ایک سوئی نکالتے جاتے سور فلق اور سور نانس کی آیات پڑھتے جاتے برابر اتنی ہی سوئیاں تھی جتنی سور فلق اور سور نانس کی آیات ہیں جب اللہ کے رسول نے پوری پڑھ لی تو اس کے نتیجے محصہ محسوس ہوا کہ اچانکہ وہ تکلیف دور ہوگی وہ بے چینی اور بدونی کی کیپیت سے نکال لیا گیا تو خران حکیم کے ذریعے سے جسمانی طور پر بھی انسان کو شفا نصیب ہوتی سور فاتحہ کے ذریعے سے صحابہ نے صاحب کے کاتے کا بھی علاج کیا خران حکیم کے ذریعے سے مسائل دنیا کا حل اس شکل میں بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اسے پڑھ کر پھوٹنے کے لیے استعمال کر خران حکیم کے ذریعے سے انسان عبادت صحیح طور پر انجام دینے کے خابل ہو سکتا ہے اس کی روح کے مطالف انجام دینے کے خابل ہو سکتا ہے خران حکیم کے ذریعے سے انسان ہدایت حاصل کر سکتا ہے خران حکیم کے ذریعے سے انسان زندگی کا مکمل خانون بھی حاصل کر سکتا ہے خران حکیم کو بہت محدود مقصد کے لیے استعمال کرنا اور اس کے اس مکمل مقصد کو چھوڑ دینا یہ قرآن حکیم سے انصاف کا تخاذہ نہیں یہ اللہ عرب العالمین کی وظیم نعمت ہے جو اپنی اصلی شکل میں ہم تک پہنچی ہے روح زمین کی کوئی روح زمین پر کوئی آسمانی کتاب اس وقت اپنی اصلی شکل میں محفوظ نہیں ہے یہ اللہ عرب العالمین کی طرف سے ہمارے پاس اس شکل میں محفوظ ہے جسے جبرائیل علمین نے قلب محمدی پر نازل کیا تھا یہ اللہ کا فضل ہے یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے بس اس کے اوپر خوشی منانا چاہیے خوشی منانے والوں کو کہ اس کے اندر سارا خیر جمع کر دیا گیا ہے یہ بات بتلائی گی اللہ عرب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پر علم اتا فرما فہم اتا فرما اس پر عمل کی توفیق اتا فرما اس کے پیغام تو آپ بینے کی خورت ہے آمین